السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پوچھا نہیں کسی نے بھی میرے دل کا حال پوچھا نہیں کسی نے بھی میرے دل کا حال اب شہر بھر میں ذکر میری خودکشی کا ہے بڑے ہی دکھ اور افسوس کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ احمد آباد کی رہنے والی عائشہ نے جہیز کی مانگ سے تنگ آ کر خودکشی کر لی یہ چیز آپ کو معلوم ہے عائشہ کی خودکشی جس طرح مسلم معاشرے کے موپر زبردست تماشا ہے اسی طرح ہمارے علماء اور ہمارے رہنماؤں کے لیے بھی لمحائے فکریہ ہے کیونکہ یہ ایک کڑوہ سچ ہے کہ آج ہمارا سماج شادی بیہ میں جن رسموں اور بدعات و خرافات میں گرفتار ہے اور ان پر کسی بھی طرح سے روک نہیں لگ رہی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے علماء اور اس عوم کے رہنماء اس سلسلے میں سنجیدہ اور سیریس نہیں ہیں آج ہمارے علماء میں اس سلسلے میں بالکل بھی اتحاد نہیں ہیں ہم نے بہت ساری جگہوں پر دیکھائے کہ جہاں بھی علماء نے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا کہ جس شادی میں بینڈ باجہ اور جہیز کا لیندین ہوگا تو اس شادی میں کوئی بھی عالم نکا نہیں پڑھائے گا تو ایسی جگہوں پر اس کا بہت بڑا اثر دیکھنے کو ملا ہے اس سلسلے میں جمعیت علماء ہند بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے کیونکہ جمعیت علماء ہند ہی مسلمانوں کی وہ جماعت ہے جو ہر موڑ اور ہر موقع پر ملت اسلامیہ کی رہنمائی کرتی ہے آج پھر جمعیت علماء ہند کو آگے آنے کی ضرورت ہے میں اس کے لئے جمعیت علماء ہند کے صدر محترم سے بہت معدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ گاؤں گاؤں شہر شہر گلی گلی جہیز کے خلاف مہم چلائی جائے کیونکہ جمعیت علماء ہند کے عہدداران اور ممبران ہر شہر اور ہر گاؤں میں موجود ہیں اور الحمدللہ میں بھی کافی زمانے سے کافی عرصے سے جمعیت سے جڑا ہوا ہوں پورے ملک میں مہم چلا کر ہر اس شادی بیعہ کا بائیکارٹ کیا جائے کہ جس میں رسوم و رواج اور جہیز کا لیندین ہو اسی طرح اس عالم کا بھی بائیکارٹ کیا جائے جو اس طرح کی شادی بیعہوں میں نکاح پڑھائے اگر اس مہم کو چلایا جائے گا تو امید ہے کہ آئندہ کوئی عائشہ خودکشی نہیں کرے گی اور مجھے امید ہے کہ اگر جمعیت علماء ہند نے اس مہم کو چلایا تو وہ اپنی اس مہم میں ضرور کامیاب ہوگی کیونکہ جمعیت علماء ہند آج تک اپنی ہر مہم میں کامیاب ہوئی ہے اور اسلاح معاشرہ بھی جمعیت علماء ہند کی مہم کا ہی حصہ ہے مجھے امید ہے کہ جمعیت علماء ہند اس طرف ضرور توجہ دے گی بہرحال اس کے لیے مسجدوں کے ممبروں سے بھی متحد ہو کر جہیز اور شادی بیاء کی رسوم اور رواج کے خلاف آواز اٹھانے کی اور مسلمانوں کو باخبر کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے اگر ہمارے علماء اور جمعیت علماء ہند اس طرف توجہ دے گی تو مجھے پوری امید ہے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ یہ ملعون جہیز جیسی رسم ہمارے معاشرے سے بہت جلد ختم ہو جائے گی اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو تمام برائیوں سے پاک کر کے ایک نیک اور سہل معاشرہ وجود میں لائے اور اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو تمام برائیوں سے پاک کر دے بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں دعاوں میں یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ